کر لیتے ہیں اب اس وقت کہ کنور پہنچ گئے ہیں راہل اور پریانکہ وائیناٹ کی استطیقہ جائزہ لینے کے لیے کنور پہنچے ہیں کنور سے انہیں آگے بائی روڈ جانا ہوگا اس کے بعد وہ پہنچیں گے وائیناٹ جہاں پر پیڑتوں سے کریں گے ملاقات وائیناٹ کی حالت کا جائزہ چار گاؤں منڈک کئی ہے اس میں چرمہ ٹول ہے یہ چار گاؤں جہاں پر بھاری لینڈ سلائڈ ہوا اور اب تک کی جو جانکاری ہے دو سو پچھتر لوگوں کی موت کی اب تک جانکاری ہے اس میں جہاں پر موسم کا بدلتے ہوئے مزاج کے چلتے لینڈ سلائڈ اس حد تک زبردست ہوا کہ گھر کے گھر گاؤں کے گاؤں اس میں دب گئے اور اس میں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے کئی سارے لوگ ابھی بھی گھائل اسپتالوں میں ہیں بہت سارے لوگوں کو ان علاقوں سے نکال کر راہ شروع میں لے جائے گیا ہے اگلی بریکنگ آ رہی ہے اگلی بڑی خبر اس وقت آ سامنے آ رہی ہے کیرل کے وائناڈ میں قدرت کی تباہی وائناڈ میں لینڈ سلائڈ سے تباہی ہوئی لینڈ سلائڈ میں مرنے والوں کی سنکھا بڑھ گئی ہے وائناڈ لینڈ سلائڈ میں دو سو پچھتر لوگوں کی موت اب تک ہو چکی ہے سینا اور ائر فورس کی ٹیمیں ریسکیو آپریشن میں جھٹی ہوئی ہیں انڈی آر ایف ستھانی پرشاہ صنوی ریسکیو میں جھٹا ہے کیندری منتری جارج کرین کل ہی صبح سے ہی وائناڈ میں موجود تھے راحت شیوروں کا جائزہ لے رہے تھے لوگوں کو جا کر دیکھ رہے تھے گاؤں میں کیا استطیع ہے اس کو پرخ رہے تھے آج راہل اور پریانکہ بھی حالات کا جائزہ لینے کے لیے وائناڈ پہنچ رہے ہیں تصویریں ہم وائناڈ کی دکھائیں وائناڈ ایک ایسا خشتر ہے کیرل کا جو پچاس فیزدی پہاڑی علاقہ ہے لہٰذا یہاں پر جب بارش ہوتی ہے تو پانی ایک ساتھ گاد کے روپ میں نیچے آتا ہے لینڈ سلائٹ کا ایک بڑا یہاں پر پرباہو پی بن جاتا ہے اور اس میں لوگوں کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ اندری منطری گرہ منطری اور سہیکارتہ منطری عمد شاہ نے کل راج سبح میں یہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے ارلی وارننگ سسٹم کے مطابق تئیس جولائی کو ہی اس بارے میں کیرل کی سرکار کو جانکاری دے دی تھی اس کے بعد چوبیس جولائی کو بھی اپ ڈیٹ زاری کیا اس کے بعد پچیس جولائی کو بھی کیرل کو جانکاری دی اور اس معاملے میں کیرل کی سرکار ہم سے جواب مانگنے کی جگہ اگر ہمارے جتنے وارننگ ہیں ان کو صحیح طریقے سے پڑھ لیتی تو آج اتنے لوگوں کی موت نہیں ہوتی آیناند سنگھ ہمارے ساتھی وائیناٹ پہنچے کیمرہ پرسن پون کے ساتھ ان کی ایک ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں ابھی اس وقت ہم موجود ہیں میں پڑھنی چورا مالا روڈ پہ جو کی سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوا تھا علاقہ جو لینڈ سلائیڈ کی وجہ تھی یہاں پر قریب ابھی تک دو سو پچھتر لوگوں کی موت کی پوشٹی کی جا چکی ہے اور ابھی بھی قریب ایک سو بیس سے زیادہ لوگ میسنگ ہیں تو لگاتار یہاں پہ آپ چکی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ریلیف اور ریسکیو آپریشن چل رہی ہے ریلیف ورکرس جو ہیں ریسکیو ورکرس جو ہیں لگاتار ان گاڑیوں میں سامان لے کر جا رہے ہیں تاکہ جو لوگ وہاں فسے ہوئے ہیں چورا مالا میں یا میپڈی میں ابھی تک ان کو کسی بھی طرح سرکشت باہر نکالا جائے کوشش یہی ہے کوشش یہی ہے اور جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیلنز کے اندر اوکسیجن سلینڈر سے لے کر ہر چیز کی پوری ویوستہ کی گئی ہے یہاں کے سرکار کے دوارہ پرساشن کے دوارہ تاکہ کوئی بھی اگر کسی بھی طرح کی حالات ہو تو ایسے وقت میں جو سہایتہ ملنی چاہیے لوگوں کو وہ تورنت اپلپد کرائی جا سکے چونکہ آج تیسرا دن ہے ریلیف آپریشن کا سوم وار کے صبح میں یہ لینڈ سلائیڈ کی گھٹنا یہاں ہوئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کھانا اور باقی چیزیں پروائیڈ کر کے بھیجی جا رہی ہیں وہاں لگاتار چورل مالا گاؤں چونکہ وہ ایک worst affected علاقوں میں سے ایک تھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میپڈی جو ہے ایک کافی blooming tourist town ہے اور یہاں پر دونوں طرف اگر آپ کو ہم بتائیں تو یہاں پر دونوں طرف tea plantation کا بھی کام ہوتا ہے coffee plantation کا بھی کام ہوتا ہے اور تو وہاں پر زیادہ تر وہ لوگ تھے جو tea work tea state میں کام کرتے تھے یا پھر coffee state میں کام کرتے تھے یا ilaiji کے باغانوں میں کام کرتے تھے تو ایسے میں لگاتار راحت اور بچاؤ کارے یہاں پر چل رہا ہے اور کافی تیجی سے شاہے وہ انڈین آرمی ہو انڈین ائر فورس ہو ڈین آر ایف او ڈین آر ایف او ان کی ساری ٹی میں لگی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو یہاں کا لوکل لوگ بھی ہیں وہ بھی rescue operations میں لگے ہوئے ہیں اور پرساسن کی وہ لوگ بھی کافی اچھے طرح سے مدد کر رہے ہیں تاکہ جن لوگوں کو سہایتہ چاہیے انہیں وقت پہ سہایتہ دی جا سکے انہیں rescue center میں لائے جا سکے یا جنہیں اسپطال لے جانے کی ضرورت ہے انہیں اسپطال پہنچایا جا سکے کیمرا پرسن پہنچ چودری کے ساتھ آنان سنگھ وائنار